موسیقی 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 یہ سوچو کہ مٹی سے بننے والا انسان مٹی میں مل جائے گا جو آج زندہ ہے اسے کل موت ضرور آئے گی جو مومن شکر گزار ہوتا ہے وہ آفیت کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے خوش ڈلی سے صدقہ دینا قبولیت کی علامت ہے اس لیے فقیر کو آجزی اور عدب سے صدقہ دو چوری اور خیانت سے بچوں کیوں کیے باتیں فقر اور افلاس سے پیدا ہوتی ہن آجز ترین ہے وہ شخص جس کا کوئی دوست نہ ہو اور اگر ہو تو معمولی ملال سے اسے چھو دے جب انسان کوئی کام صرف اللہ کے لیے کرتا ہے تو اللہ خود اس کا کفیل بن جاتا ہے پہوسی سے لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے کیونکہ وہ تو اسی جگہ رہے گا مگر تمہارا لوگوں میں چرچہ ہوتا رہے گا ایک بھائی کی دعا دوسرے بھائی کہ حق میں بشرتے کے وہ صرف خدا کی راہ پر دعا کرے ضرور قبول ہوگی بوڑے آدمی کا توبہ کرنا اچھی بار ہے لیکن جوان آدمی کی توبہ بہت ہی اچھی ہوتی ہے جس شخص نے لالچ غصہ اور نفس کی پیروی سے خود کو بچا لیا اس میں چھٹکارہ حاصل کر لیا تحجد کے وقت آنکھ کھل جائے تو سمجھ جاؤ کے آسمان سے آواز آئی ہے دل مرکز عمال ہے بگڑا ہوا دل نیکی نہیں کر سکتا دل ارادہ کے لیے دماغ تدبیر کے لیے اور خاتھ عمل کے لیے ہے جو انسان خواہشات نفسانی کی فرما برداری کرتا ہی وہ قید خانہ میں رہتا ہے خلوص یہ ہے کہ ہر حالت میں ہر خال میں صرف اور صرف اپنے حق تعالیٰ کو دیکھے اور باقی مخلوق کو چھو دے کنات کا پھل راحت ہے توازو کا پھل محبت ہے اور تکبر کا پھل اداوت ہے عمل کر کے اس کو نا کیا ہوا خیال کرنا چاہیے اور اپنے کو قصور وار خیال کر کے عمل اثر نو شروع کرنا چاہیے کسرت کلام حسنات کو اس طرح چوس لیتی ہے جیسے زمین پانی کو جذب کر لیتی ہے وہ عمل جس کے ذریعہ بندہ انتہائی مدارج تک پہنچتا ہے وہ اپنے کسور اور بجز وضوف کا مشاہدہ کرتا ہے تصوف کی حقیقت دل کو مخلوق کے رجوع سے صاف کرنا اور الہدگی اختیار کرنا ہے صوفی وہ شخص ہے جو اپنے حال کو ہمیشہ چھپائے اور تمام کائنات اس کی ولایت کی ناتق ہوگا سمجدار آدمی نقصان کو فائدہ میں بدل دیتا ہے اور بے وقوف ایک مسیبت کو دو مسیبتیں بنا دیتا ہے بڑا آدمی چراغ صحر ہے اور نوجوان آدمی چراغ شام ہے زندگی کا ہر لمحہ نہایت قیمتی ہے جس کا اندازہ قیامت کے روز ہوگا اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے میں عزت اور لوگوں سے سوال کرنے میں زلت ہے خلاف شریعت عمال دنیا اور آخرت میں وبال ہے حرام چیزوں اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچتے رہو تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گے نیک لوگوں کی صحبت تم پر فرض ہے جس میں دین و دنیا دونوں میں پائدہ ہے دنیا کی سب سے قیمتی چیز قرآن پاک کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے موجودہ دور میں دین کی بقا کے لیے مدارس کا وجود بڑی نعمت ہے ضروری باتوں کی وسیعت لکھ کر رکھنا موت کی تیاری کا ایک حصہ ہے ندامت کے دو بڑے آنسو بڑے بڑے گناہوں کو بہا لے جاتے ہن سب سے اہم وظیفہ دعا ہے جس کی قبولیت کے لیے اہلیت کی شرط نہیں جو انسان سبر کرے گا قیامت کے روز اس کو بے بہا عجر وصواب عطا کیا جائے گا خود کو کسی اللہ والے کے سپورٹ کر دینا بہترین اسلاح ہے عاملوں کے بجائے مناسب دواء ساتھ دعا اور قرآنی علاج بہتر ہے سنت کے مطابق معمولی عمل ہزاروں نوافل پر بھاری ہے صدقہ سے بیماری جاتی ہے پرہیز فرض ہے اور علاج سنت ہے دودھ کے ساتھ یہ ایک چیز کھالیں تو فارغ ہونے کے لیے لیمو چاٹنا پڑے گا زیرہ پیس کر پاوڈر بنا لیں آدھا چمچ ہم بستری سے دو گھنٹے قبل نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں زندگی کا ہر لمحہ نہائیت قیمتی ہے جس کا اندازہ قیامت کا کہ روز ہوگا